بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصبی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی سورہ بقرہ الف لا مین تالکالکالکتاب العرب فیہ تل المتقین علاقل سورہ رب بشرح جی صدری و سر لی امری و حلال اقتطن من لیتیانی و قولی و جعلی وزیرا من احلی سبحانکلہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکانتال علیم الحکیم اما بعد الحمدللہ ہم لوگ سلسلوار ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تقریبا تقریبا سورہ فاتحہ جو ہم نے پہلی ختم کر لیا اور آج ہم سورہ بقرہ کو شروع کریں گے انشاءاللہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی طویل ترین صورتوں میں سے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیں سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے قرآن کی صورت ہے صورتوں کا جو سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو پہلی کی پہلی صورت اور وہ مکی صورت ہے اس کے بعد آگے چار مدنی صورتیں آ رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پھر سورہ نساء پھر سورہ مائدہ اب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں ان دو صورتوں کا ایک جوڑا بنتا ہے اور ان کے بعد جو دو صورتیں ہاں یہ ہیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہے وہ ایک دوسرا جوڑا بنتا ہے اب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ زہرہ وین ان کو آپ نے فرمایا زہرہ وین کا مطلب ہے یہ زہرہ جو ہے اس کی ڈیول آپ کو پتہ ہے سب کو عربی میں جو ہے وہ سنگلر ڈیول اور پلورل ہوتا ہے باقی زبانوں میں سنگلر اور پلورل ہوتا ہے عربی میں ایک دو اور جمع ہوتا ہے تو زہرہ وین کا مطلب ہے کہ یہ زہرہ کی جمع ہے اور زہرہ کا مطلب ہے تابناک اور روشن اور کس کے نام میں آتا ہے زہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے نا ہم کہتے ہیں فاطمہ تیز زہرہ تو زہرہ کا مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ جی تو بڑے تابناک روشن جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ روشن شخصیت اور روشن چہرے کی مالک کیوں کہا جاتا ہے برحال زہرہ وین کا مطلب کہ دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں دوسری بات حضرت فیران سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران میں مزامین کیا چلیں گے اب ایک چیز ہمارے جہن میں رہے کہ اس سے پہلے مکی قرآن نازل ہو چکا ہے اور مکی قرآن میں کس سے بحث تھی کن لوگوں سے مخاطب تھے اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سارے رہتے تھے کفار تو وہاں پر جو قرآن کا اسلوب تھا نبی حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان تھا وہ کفار کے جو مکہ ہیں ان سے تھا زیادہ اس لئے آپ دیکھیں کہ جو مکی قرآن ہے اس میں ایمانیات پر عقائد پر اور عبادات پر زیادہ بات ہوئی جبکہ یہ جو مدنی قرآن ہے سورہ بقرہ سے جو بات شروع ہوئی ہے یہاں پر ہمیں ملیں گے احکام شریعت زیادہ تو یہ جو دو صورتیں ہیں گو کے ترتیب کے حساب سے جو ہے وہ مکی قرآن بعد میں آ رہا ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو یوں سمجھنا ہے کہ ہم نے اس میں احکام شریعت کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو سورہ عالی عمران آئے گی اور پھر سورہ بقرہ اور سورہ عالی عمران کے بعد جائے گی یہ دو صورتیں ہیں جس میں ابتدا ہو رہی ہے احکامات کی اللہ تعالی شریعت کے احکامات جو بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد جب سورہ نساء اور سورہ مائدہ آئے گی تو وہ تکمیل کی صورتیں ہوں گی اور اس لئے سورہ مائدہ کی وہ مشہور آئیت ہے آیت نمبر تین جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جب کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملتو لاتم دینکم واتمنتو علیکن علیکم نعمتی وردید اللہ کم الاسلامتی تو شریعت کہہ کمار اور دوسری بات جیسے میں نے کی کہ یہ کیونکہ مدینہ کا مدینہ میں جو ہے نازل ہوا ہے قرآن اچھا یہاں پہ ایک چیز میں دوبارہ ریمائن کروا دوں انہیں شاید پہلے بھی یہ بات کی ہو کہ مکی اور مدری صورتیں کنے کہا جاتا ہے وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں وہ چاہے کہیں پر بھی نازل ہوئیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مدینہ میں تھے چاہے کسی اور سٹی میں تھے جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں اور اسی طرح جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ہیں وہ مدری صورتیں کہلائیں چاہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں وہ ساری مکی آیات ہیں اور ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مدنی آیات ہیں میں آپ کو یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ مکی آیات جو ہیں اس میں سارا زور جو ہیں وہ عقائد پر ایمانیات پر اور ان چیزوں پر رہا ہے کہ یوں کرو یوں نہیں کرو تمہوں کو اپنی اقل استعمال کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے تم کو یہ دیا ہے تم اللہ کو نہیں مانتے تم آخرت کو نہیں مانتے اس زیادہ جو ہے وہ اس پر آتا ہے جو کہ مدنی صورتیں ہیں اب مدنی صورتیں وہ ہیں کہ کیونکہ نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اب وہاں پر یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں یہود آپ کو بتا کہ مدینہ کے عبادت ہیں تو وہاں پر پھر خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے ہونے لگا اور مسلمانوں کی تیرہ سالہ تربیت ہو چکی تھی تو وہاں پر شریعت کا مہت آگے شروع ہو گئے جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے اور ایک اور اس میں فرق کر لیں گے جو سورہ بقرہ اور سورہ آلِ نہیں جو سورہ بقرہ ہے اس میں زیادہ خطاب جو ہے وہ یہود سے ہوا ہے اور جو سورہ آلِ عمران ہے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ نصارہ سے زیادہ خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیات جو ہے وہ 286 ہیں اور ایسا ہے کہ ہم سورہ بقرہ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ یہود سے مخاطب ہے یہود سابقہ امت مسلمہ ہے مسلمانوں سے پہلے جو امت مسلمان سمجھی جاتی تھی وہ کون سے تھی وہ یہودی تھے لیکن پھر ان کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جسے کہتے ہیں نا تنزل ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نکال دیا اس سٹیٹس سے نیچے کیا تنزلی ہوئی ان کی اور ان کی جگہ ایک نئی امت کو مقام دیا گیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دو آپ یہ سمجھنے کے خطاب ہیں سورہ بقرہ کے ایک خطاب جو ہے وہ یہود کے ساتھ ہے اور ایک خطاب جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کے بعد جو اس کے بعد جو پہلا حصہ ہے اس کو بھی ہم لوگ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس نے ایک پوائنٹ آرہا تھا لیکن میں نے اس کو سکپ کر دیا ہے اس کے بعد جو دوسرا پہلا جو حصہ ہیں ان کو اس کو ہم لوگ مزید تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں پہلا جو حصہ ہوگا وہ چار رکوع تمہیدی ہیں اس کے بعد دس رکوع آئیں گے جس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے اس کے بعد پھر چار رکوع جو ہیں وہ تہویلی ہیں یعنی پہلے میں تمہید باندھی گئی ہے بات کیا کرنی ہیں اس کے بعد دس رکوع ہیں یہ چار رکوع ہیں اس کے بعد دس رکوع ہیں جس میں امتِ یہود ان سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے بتاتا ہے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہمارے ساتھ یہ یہ بات ہی اس کے بعد جو آخری چار رکوع ہیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ پھر خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام بات کا وہ لے گیا ہے اس کے علاوہ شروع کرنے سے پہلے بس ایک چیز اور ہم کریں گے کہ جو اس کا پہلا یہ ہے کیا اسے کہتے ہیں حصہ ہے یا یہ سمجھے کہ جو پہلے تمہیدی رکوع ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر کر دیا ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے سامنے جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو اسے صدق دل سے مان دیتا ہے اس پہ کوئی وہ نہیں کرتا چونچرانی کرتا ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ پوری شدو مجھ سے اس کی مخالفت کرتا ہے بلکل نہیں مانتا اس کو اور تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو 50-50 والا ہوتا ہے جس کے سامنے جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ شور نہیں ہوتا ہے کنچ چیزوں کو مان لیتا ہے کچھ کو نہیں مانتا ہے عقائد والی معاملات آسان ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آجاتی ہے لیکن کچھ عملی معاملات جو ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں یہ علماء کے نزدیک منافقوں کا گروہ ہے اس کے بعد اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں صورت کو اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مقتعات قطع علیدہ علیدہ سے ہیں اس کے بارے میں جو یقینی مفہوم ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کیونکہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہ ہی اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کوشش کی ہیں لیکن امت نے کسی کو بھی حد بھی نہیں مانا ہے جس نے کوشش کی ہے وہ اس کا ہی یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کوشش اسی کی ہی سمجھی گئی ہے جو فہم ہے وہ ہی سمجھا گیا کئی صورتوں میں ایک ایک ہیں جیسے نون سعاد کئی صورتوں میں دو دو ہیں یاسین حامین طاہا کئی صورتوں میں تین تین ہیں جیسے ہم ایک الف لا میم کئی صورتوں میں چار ہیں الف لا میم روح یا الف لا میم سعاد کئی صورتوں میں پانچ بھی ہیں کاف ہا یا عین سعاد یا حامین عین سین قاف تو یہ اس کا ایک حساب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ری بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یا یہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کو دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہود بھی اس میں مخاطبہ جسم میں بات کرتا تو اللہ تعالیٰ یہود کو فرمارا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں وہی احکامات ہیں اور دوسری چیز جو ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کلیم کرتی ہے کہ میرے اندر کوئی شک نہیں ہے دنیا کا اور کوئی بڑے سے بڑا رائٹر بڑے سے بڑا اوریٹر بڑے سے بڑا انسان کبھی اپنی کسی بات کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حتمی ہے اور اگر وہ یہ کہہ دے تو جو دوسرے اس کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ جس نے بات کیا ایک اچھی بات نہیں ہے قرآن ایک وحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس کے بعد چیلنج کرتی ہے آگے جا کے وہ چیلنج بھی آئے گا اور ہم جیسے ہم نے پہلے بھی بات کیا اور پھر یہ کتاب چیلنج کرتی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں تو اس کے بہتر چھوڑو اس کے جیسی ہی لے تو یہ ہے وہ کتاب للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لئے متقیوں کے لئے اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ متقی جو ہیں کون سے والے ہیں جن کے لئے ہدایت ہے کیا صرف مسلمانوں کے لئے یا اس کے علاوہ بھی تو ہم یہ چیز دیکھیں کہ قرآن ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ حدل نمناس ہے قرآن قرآن جو ہے وہ تمام لوگوں کے لئے بھی ہدایت ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے عموماً جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جس کی فطرت علودہ نہ ہوئی ہو گندی نہ ہوئی ہو جس کی عقل سلیم ہو جس کا دل صاف ہو کجی نہ پائی جاتی ہو جس کے دل میں اصل میں جو لوگ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں قرآن جن کو خطاب کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایک انسان قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے نیوٹرل ہو جائے جو کچھ اسے آتا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ سب سے پہلے اپنے خیالات میں اپنی سوچ میں نیوٹرل ہو جائے اور چند ایک پری ریکوزٹ ہیں چند ایک چیزیں ہیں جو انسان کو پہلے پتا ہونی چاہیے مرسل انسان کو اس چیز کا اضراق ہونا چاہیے کہ انسان پیدا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی پیدا کرنے والا ہے انسان نے مر جانا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی فضول نہیں ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں اس کے لئے بھی اور بھی ہیں لیکن ہم اسی پر اتفاہ کریں گے یہ چند ایک چیزیں ہیں جو انسان کو پتا ہونی چاہیے اور پھر انسان اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اب تو جو خدلل ناس ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو جنرل ہدایت تو سب کے لئے ہے اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک کلاس میں سٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیچر جب اس کلاس کو لیکچر دیتا ہے تو سب کا اس لیکچر سے فائدہ اٹھانے کا جو مواد جسے کہیں گے کپیسٹی جو ہے وہ سب کی علیہ دے کوئی دس پرسنٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے کوئی بیس سے اٹھاتا ہے کوئی پچاس سے اٹھاتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے جو پورے لیکچر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو یہی قرآن کا حساب ہے کہ قرآن لوگوں کے لئے ان جنرل ہدایت ہے لیکن بہترین ہدایت اس سے وہ لوگ پائیں گے جو متقیوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں بچنا جو ہے وہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں جو متقی جو لفظ تقوی ہے اس سے مراد ہے بچنا ابو مند اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا یہ سمجھانے کے لئے لیکن یہاں پہ ایک چیز کی ہمیں سمجھ ہونے چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا تو اس سے مراد ناؤزباللہ کوئی ایسا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی خوفناک ہستی ہے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ رہے ہیں بلکہ یہاں تقوی سے اللہ تعالیٰ کے درس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا عزیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا محبوب ہے اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف یہ درسلا تقوی سمجھا اور غدل المتقین ہدایت ہے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ ہمیں سیدھے رشتے کی طرف ہدایت ہے کن کا راستہ جو ہدایت والے ہیں جن پر تیرا غضب نہیں ہوا گمرار نہیں ہوئے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ آگئی ہے کتاب ایک یہ سمجھنے کی بات ہے اور دوسر یہ ہے کہ جو اس متقیوں کی لسٹ میں اگزیمپل کے طور پر لیے جا سکتے ہیں وہ کون ہوں گے صحابہ ہوں گے ظاہری بات کہ اس وقت کے جو متقی ہیں قرآن جن کو کہہ رہا ہے ہدایت ہے اس میں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی حضرت سعاد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی صحابہ تھے ان کی اگزیمپل لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے متقی جن کی طرح تمہیں ایمان لے کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہذین یؤمنون بالغیب یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ غیب پر ایمان کیسے رکھیں گے جو چیز نظر نہیں آتی ہے تو یہ بات ایک بڑی ہی کومن سنس انسان کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ ہر چیز کی ایک اپیرنس ہوتی ہے اور ایک ریالٹی ہوتی ہے ایک وہ چیز ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور ایک چیز وہ ہے جو اس کی اصلیت ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہو اس کی اصلیت بھی ویسی ہو مثلاً اگر آپ کسی کو آج سے پانچ سو سال پہلے یہ بتانا چاہیں کہ انسان اڑ سکتا ہے یہ تو مشکل ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں آج سے پانچ سو سال پرانا ایک شخص آ جاتا ہے اور آپ اسے بغیر دکھائے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیپسی کیا ہوتی ہے آپ کیا کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے اچھا چلیں آپ نے اسے بتا دیا کہ وہ کالے رنگی ہوتی ہے اس میں گیس ہوتی ہے لیکن وہ میٹھی ہوتی ہے اور وہ کہے گا یہ چیز ہے کالے رنگی چیز ہے میٹھی بھی ہوتی ہے اچھا باب ایسے ہے کہ یہ بتانے کے بجائے آپ اس کے سامنے لاتے ایک گلاس میں پیپسی رہ دیتا ہے اب وہ دیکھ کے کیا سمجھے گا کالے رنگی چیز ہے پی کیسے جا سکتی ہے تو عجیب معاملہ ہے پانی تو صاف سکرہ شفاف ہوتا ہے وہ تو پیاس اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب کہ ضروری نہیں ہے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت بھی وہی ہے تو ایمان بالغیب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم لوگ پیدا ہوئے ہم لوگ یہ زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد ہم نے مر جانا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کے معاملات اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمارے کچھ اصول و ضبابت وہ اصول و ضبابت ہمیں وحی کے ذریعے سے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد ہماری اس زندگی میں اس زندگی میں جو ہم نے کیا ہے اس کا جو سوال و جواب ہو جانا ہے یہ وہ موٹی موٹی غیب کی باتیں ہیں جو انسان اندازے سے پہنچ سکتا ہے اندازے سے ان چیزوں کا ادراک حاصل کر سکتا ہے شاید یا کسی کو بتانے سے لیکن ان چیزوں کی اصلیت انسان نہیں پا سکتا ہے اپنی اقل سے تو یہ ہے ایمان کے جو ہیں وہ چھے وہ ہیں پلرز ہیں کون کون سے ہے ایمان اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اچھی گری تقدیر پر اور قیامت کے دن پر جی کے مر اٹھنے پر اب یہ وہ چھے چیزیں ہیں جو وہ غیب ہے کہ جس کو آپ اپنی اقل سے نہیں سمجھ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے آپ کوئی چیز نہ سمجھیں تو اللہ دین یؤمنون بالغیب وہ لوگ ہدایت یا متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر ویقیمون الصلاح اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رِزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرشتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو متقی ہے اس میں یہ تین صفات پائی جانی ضروری مسلمان متقی کے بات پر کہ وہ ایمان اس کو پتا ہوگا کیا ہے ایمان سیکھے گا ایمان کے بارے میں جانے گا جب ایک انسان ایمان کی روشنی حاصل کر رہتا ہے ایمان کو سمجھ جاتا ہے تو اس کے آمال میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے اپنے رب سے تعلق قائم ہے اور ہمارے پاس اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے تو اللہ تعالی نے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی چاشنی کو پا گیا جس نے اپنے ایمان پر یا جسے آج کے لقیدہ کہا جاتا ہے ایمان پر جس نے محنت کر لی تو سب سے پہلے جو اس کے آزا سے اس کے جوارے سے جو چیز ظاہر ہوگی جو وہ چاہے گا وہ اپنے رب سے تعلق کرنا چاہے گا اور وہ نماز کے ذریعے سے ہوگا اور اس کے بعد دوسری چیز جو وہ کرے گا جو اللہ تعالی نے اسے رزق دیا ہے رزق سے کھانا پینے بھی ہے پیسہ بھی ہے اینرجی بھی ہے جوانی بھی ہے وقت بھی ہے بچے بھی ہیں جو بھی اللہ تعالی کو اس نے دیا ہے وہ اس کو کس کے لئے استعمال کرے گا؟ اس رب کے لئے استعمال کرے گا ایک انسان اپنی ذات کے لئے کرتا ہے اگر میں ایک والد ہوں تو میرے بچوں کے حقوق ہے اگر میں ایک بیٹا ہوں تو والدین کے حقوق ہے بھائی ہوں تو میرے دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں ایک پڑوسی کے حقوق ہے یہ تمام حقوق تو وہ ہیں جو میں نے لوگوں کے ادا کرنا لیکن ان سب حقوق کے اوپر جو ایک حق ہے جس کی وجہ سے میں سارے حقوق ادا کرتا ہوں وہ میرے رب کے حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنا اور جب ہم رب کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے ہم اللہ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہماری یہ اوقات کہ ہم اللہ کے لئے کچھ کریں ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے تو جب ہم اپنے رب کے حقوق ادا کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا دین مراد ہوتا ہے اللہ کے دین کی نش و نماء کے لئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے اللہ کے دین کو عام کرنے کے لئے دین لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک اس دین کا ایک جز استعمال نہیں کر رہا ہوں کل کا کل دین پروموٹ کرنے کے لیے جو ہمیں اپنی صلاحیت رضائے لگائیں گے وہ تمام صلاحیت اللہ تعالیٰ کو دردار ہیں تو وہ لوگ جو ایمان پر غیب لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرشتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ الْاِلَئِكَ اس پر جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی بات کرنے کے بعد خاص طور پر ایمان رسالت پر ایمان کیونکہ ایک انسان کے اندر یہ فطرتی چیز موجود ہوتی ہے کہ جب اسے کہیں سے گائیڈنس ملنے شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ جاتے ہیں مجھے پتہ تو لگ گیا ہے اب مجھے بھائی جن کی کیا ضرورت ہے میں گاڑی چلانا جان گیا ہوں تو اب مجھے فیصل کوئی ضرورت نہیں میں گاڑی خود چلا لوں گا میں کمپیوٹر بھی جانتا ہوں تو عادل کو بھی اللہ اللہ خیر ہو جبکہ دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے دین کا معاملہ خاص طور پر جب دین نازل ہو رہا تھا تو ایک انسان کے اندر یہ جسے کہیں گے نا کہ چیز سر نہ اٹھائے یہ سرکشی بغاوت سر نہ اٹھائے کہ میں اب اپنے رب سے جو نا وہ دریکٹ ہو گئے ہوں تو اب مجھے اللہ تعالیٰ جو نا وہ غیب سے کوئی ایسی چیزیں عطا کر رہا ہے اور مجھے اس نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس پر نہیں بلکہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لے کر ہیں یہود و نصارہ یہود جو ہے وہ جاری بات ہے جو من قبلک ہے اس پر تو سب پر ایمان لاتے ہیں ایک لاکھ چوبیس زار گغمروں پر ان کا ایمان تھا صرف دو کوئی نہیں مانتے تھے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ جو ہیں وہ صرف ایک کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھی ایسا نہیں ہے آپ نے سب کتابوں پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے اب یہاں پر کتابوں اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں میں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ رسول پر لے کر ایمان آتے ہیں تو وہ رسول کے حکمات ہی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی رسول صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی بھی رسول جو بھی بات بیان کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا شامل ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آخری حتمی بات بیان فرماتا ہے وہ کیا فرماتا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ یو قِنُون یو میں نون کا لفظ نہیں استعمال کیا یو قِنُون اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں تیکھیں ایمان 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 ساتھی یقین کی بات آگئی اس سے یہ چیز سمجھ باتی ہے کہ آخرت پر ایمان لانا ایک اور معاملہ ہے لیکن آخرت کا یقین ہو جانا یہ وہ چیز ہے جو انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے بھئی میرا ایمان ہے اس چیز پر کہ میں نوکری کروں گا تو مجھے پیسے ملیں مسال دکھو لیکن وہ نوکری کرنے جاتا نہیں مجھے پیسے ملیں نہیں لیکن جب میرا یہ یقین ہوگا کہ نوکری کرنے سے پیسے ملیں گے تب ہی میں نوکری کرنے جاؤں گا اس سے پہلے والی جتنی چیزیں ہیں متقین والی صلاحات والی ینفقون والی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے یہ ساری چیزیں اعتقادی ہیں اگر میں بیمار ہوں میں بے ہوش ہو گیا ہوں ایک شخص جو ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو اس پر نماز ساتھت ہے خرج نیراؤ میں آپ کو ہے میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس ہیتنی انرجی نہیں ہے میرے پاس ہیتنی ٹائم نہیں ہے لیکن آخرت کا یقین جب تک مجھ میں نہیں ہوگا یا ایک ایمان والے کو ایک انسان کو جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو یہ ہم نے جتنی بھی پچھلی باتیں کی ہیں یہ محض ایک عقیدہ ایک ڈاغمہ بن کے رہ جائیں گی ایک ذہنی عیاشی بن کے رہ جائیں گی میں کہوں گا جی میں اس پہ یقین کرتا ہوں تو تم نہیں کرتے ہو تو اس کے یہ یہ دلیل ہے تم بھی یقین کرو اچھا وہ نہ یقین میں آپ کا دیکھ سکتا ہوں نہ آپ میرا دیکھ سکتا ہوں لیکن آخرت کا یقین جب مجھے آپ کو ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا یا یہ ایک حص پیدا ہو جائے گی کہ میں اپنی زندگی جو اس دنیا میں گزار رہا ہوں مرنے کے بعد مجھے اس کا جواب دینا ہے اور یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں سے انسان کے اندر تبدیلی آتی اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کو لوگ ایمان کی حد تک مانتے ہیں یقین کی حد تک نہیں مانتے ہیں اس میں میں فرق کرتا ہوں سمجھانے کے لیے میں بات کروں فرق کرتا ہوں ایک انسان دین کے وہ معاملات جو بڑے آسان ہیں بڑی آسانی سے مان لیتا جھوٹ نہیں بولو یہ کام نہیں کرو یہ کرو روزے رکھو زکاة دو نماز پڑھو اب جب دنیاوی معاملات میں کوئی ایسا مسئلہ جو ایسا معاملہ اس کے سامنے آتا ہے جہاں پر اس کے دنیاوی مفادات کو زک پڑتی ہے نقصان پہنچے پھر کیا کرتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم کی ہو گیا تو اسی در بتا نہیں کیا سیرتے ہی چکلی ہے بڑا ایک ہمارے آج کے مسلمان کا بڑا پرابلم ہے کہ اتنا دین جتنا ہمارے دنیاوی مفادات کو نقصان نہیں پہنچا رہا وہ قابل طبول ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بلکہ اس پر عمل ہی نہیں کروں گا بلکہ دوسروں کو زلیل بھی کروں گا اس چیز پر تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم نمازیں نہیں پڑھتے ہو اتنے بڑے ہو گئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم روزیں رکھتے ہو لیکن وہ دین کے معاملات جہاں پر عمل کرتے ہوئے میرے دنیاوی مفادات مفادات کو ذکھ پڑھتی ہے میں کوئی ایسا بزنس کر رہا ہوں جس میں سودھ انوالو اب میں پانچ اکر نمازی ہوں میں روزیں بھی دیتا ہوں روزیں بھی رکھتا ہوں زکاة بھی دیتا ہوں حضبہ بھی چھے بار جا کے آ چکا ہوں آپ مجھے ان چار چیزوں کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ نہیں پڑھتے تو میں آپ کو زلیل کروں گا تمہیں شرم نہیں آتی نمازی پڑھتے ہیں لیکن میرا کاروبارہ ہے سودھ بار اب آپ اب آپ کی باری اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی زیر بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالی نے سودھ کو حرام کیا ہے آپ کیوں جو ہے وہ اس میں ڈیل کرتے ہیں اب میں کیا کروں گا یار مجھوری ہے کیا کروں اس کے بغیر چلی نہیں سکتا یا یار اللہ بڑا غفورے میں اتنا چلتا ہے اتنا کی خیر ہوتی ہے یہ جوابات کس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں یہ جوابات یہ میں نے سودھ کی ایک اگزمپل دیا اور بہت ساری ہیں ہمارے گھروں میں شادی بیانوں میں جو کام ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ایک دوسرے سے لین دن میں ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں ہمارے دنیاوی معاملات میں وہ بات جو ہمارے سامنے غلط ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس وجہ سے اسے برا نہیں کہتے کہ یار اسے ہمارے بڑے مفادات ہیں جو انہوں اسی برا کہتے ہیں جانا ہمیں فیور نہیں کرے گا چیزیں اس چیز کی نشانت نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں دماغ کے پیچھے کہیں شک ہے ہمیں کہ مرنے کے بعد ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے رہا اللہ تعالیٰ کی غفاریت اور رحیمیت کو ہم نے اپنے طور پر سمجھ لیا ہے نہ کہ اس طور پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سمجھا ہے یہ معاملات یہ درستہ میں آخرت پر تھوڑا سا پوش اس لئے کر رہا ہوں یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جن پر انسان جب اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو آخرت کے بارے میں اس کا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْآخرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہاں دوسرے رفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے حتمی یقین اس کے بعد پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کر ہیں وہ اولائکہ ہم المفلحون اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں کامیابی پانے والے ہیں منزل مراد کو پہنچ چکے ہیں حقیقت میں یہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں تو ان چیزوں سے میں نے سمجھ جائی کہ انسان اگر اللہ کے دین اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو سمجھنا چاہتا ہے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چیز اور یہاں پر کرتا جاؤں گا اشارہ کرتا جاؤں گا آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو شعوری طور پر ایمان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب اگر یہاں بیٹھے ہیں ہم سے کوئی پوچھ لگے ایمان کیا ہے تو ہم لوگ ایمان کے چھے پلر گنوائے تھے ایمان باللہ ایمان بالرسالہ ایمان بالملائکہ ایمان بالآخرہ وغیرہ لیکن میں آپ سے پلر نہیں پوچھ رہا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں تو ایمان کون سی وہ شعہ ہے وہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو مسلمان بناتی ہے اور دوسرے کو غیر مسلم بناتی ہے کیا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کس تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں ایمان کو ایک مسلمان گرنٹڈ لے لیتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان میرے اندر آ گیا اس کا مطلب ہے کہ میں مسلمان ہو گیا آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان دنیا میں ظلیل و خار ہے یعنی کہ یہ اس میں کوئی دھگی چپی بات نہیں ہے ہم سے جی طرح بھی کور کرنا چاہے ہیں میں جب امریکہ جاتا تھا اپنی فلائٹ کے ساتھ امریکہ جاتا تھا تو وہ پورے کرو میں سے میں کیوں کہ گرین پاسپورٹ پاکستانی اوپر سے مسلم ہوں بھئی تو آپ یہاں سے نکلے وہ ہمارا سیکیورٹی سینٹر ہے وہاں جا کے اپنی انٹری ریجسٹر کر رہا ٹھیک ہے وہ ان کا معاملہ ہے میں اس کا کچھ نہیں کہتا ہے وہ ان کے اپنے طریقے ہیں اب بات یہ ہے کہ میں ساری عمر کوئی پرابلم میں نہیں رہا میں نے کبھی ان کے خلاف کچھ نہیں کیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں لیکن یہ امتیازی سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آدھا تیتر آدھا بٹے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پیدا ہو گئے مسلمان ایمان ہمارے اندر پتہ نہیں کہیں سے ہو ہاں ہو کر کے پہنچ گیا ہے اور اب ہم پکے مسلمان ہیں آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے بہت ساری مسلمانوں کی تحریکیں تنظیمیں کوششیں ناکام ہیں اس کی ایک سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ہم لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں پاکستان کا معاشی سسٹم ایکنومک سسٹم کس پہ چل رہا ہے سود پہ چل رہا ہے پاکستان میں کتنے لوگ رہتے ہیں بائیس کروڑ دو اس میں سے دس پرسن ہم غیر مسلم رکھا دیتے ہیں سارے ٹوٹل مناتے ہیں باقی نوے فیصد مسلمان ہیں ایمان ہے ہم کے لئے کیا ایک ایمان والا یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ وہ جو روٹی کھا رہا ہے وہ سود کے پیسے ہوں کی اس کے اندر حرام جا رہا ہے وہ گھر دیتے ہیں میں کی کیتا ہے میں تو حل چلاتا ہوں بیج بوتا ہوں اس میں سے جو میں نکلتا ہے وہ کھاتا ہوں بھائی آپ کی حکومت جو آپ کو حل چلانے کے لئے جو بیج آپ کا امپورٹ کرتی ہے جو آپ کی مشینیں امپورٹ کرتی ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ پیسے سود پر لیے جاتے ہیں اور آپ کا جتنا سسٹم چل رہا ہے آپ کے جتنے کام چل رہے ہیں دینی ہوں یا دنیا بھی ہوں یا کیوں ہوں اس میں کون سا پیسے انوال ہے سود کا پیسے انوال ہے اور آج مسلمان جو دنیا کی سب سے دوسری بڑی قوم ہے جو اپنے آپ کو ایمان سے مزیع سمجھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس صدایت ہے کیا وہ اتنے ناکارہ لوگ ہیں کہ اپنے لیے ایک اسلامی معاشی سسٹم میں قائم کر سکتا ان کی بینکاری پکڑ کے اس کو اسلامی کریں گے نہیں جی وہ بینکنگ وہ ہے ہم ان کی بینکنگ ہیں اس سے اسلامی کر کے چلائیں گے بھئی اپنی کیوں نہیں آپ ڈیویلیپ کر سکتے ہیں آپ کو کیا پرابیم آئی کر رہا ہے یہ ہے وہ معاملات جہاں پہ آپ کا ایمان ہے ہی نہیں یا بہت کم ہے یا اس حد تک مضبوط نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف دا نارمل جا کے اپنے دین کے لیے کچھ کریں آج ایک مسلمان دین کسے سمجھتا ہے روزے رکھ لو نمازیں پڑھ لو سکاتے دے دو اچھے کام کر لو سرکر احرات کر لو مزیدیں بنوا دو پانی لگوا دو شڑکیں بنوا دو یعنی کہ عوام الناس کی خدمت کو اور اپنے عبادات کو اس نے کل کا کل دین سمجھ لیا ہے مجھے بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ نے کوئی رفائی ادارہ چلایا ہو خلفہ راشدین کے وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت تک کوئی ایک ادارہ بتاتے ہیں جو رفائی ادارہ ہو چارٹی ارگنیزیشن کوئی انجیو یہ سارے کام کون کرتا تھا اسے یہ سارے کام اس وقت کا جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی ذمہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ کیا فرماتے ہیں ایک کتہ اگر فراد کے کنارے مر جاتا ہے کتہ انسان نہیں کتہ پہ ایسا مر جاتا ہے تو عمر کو پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ کیوں کیونکہ وہ ایمان کے اس لیول پر تے ہیں کہ ان کے اوپر جو بھی ذمہ داری آتی تھی وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ پتا ہوتا تھا کہ آخرت میں اسے سوال ہوں اور آج ہمارے ایمان کا انگر میں اللہ غفور الرحیم میں جم جہنم میں جا ہوا ابھی یہاں بیٹھیں ہم اپنا تجزیہ کریں اور مجھے ایمان سے مجھے جواب نہیں چاہے لیکن مجھے ایمان سے سوچیں اپنے اندر اور تجزیہ کریں مجھ سمیت کے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں جنرم میں جاؤں گا کوئی نہیں میں کی کیتا ہے میں جاؤں گا جب میں نے کیا میں نے ماتھی بھی پڑھتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں زکاہتیں بھی دیتا ہوں امی ابو بھی خوش ہے کام بھی ایمان داری سے کرتا ہوں میری نوکری والے بھی خوش ہے میں کیوں جھنم میں جاؤں گا اور اس کے دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بستر مرک پہ پڑے میں ان کا بیٹا کہتا ہے ڈر رہے ہیں موت سے ڈر رہے ہیں ان کا بیٹا کہتا ہے آپ ہم ڈرتے ہیں آپ تو اشنم بشرا میں سے ہیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے زندگی میں آپ کو جنت کی بشارت دے دیا ہے کہتے ہیں تم جنت کی بات کرتے ہو میں تو اگر برابر برابر پر بھی چھوٹ گیا تو بہت بڑی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو منافقوں کے نام بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صحابی کے پاس گئے اور انہیں قسم دے کے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے کون پوچھ رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دیئے وہ ڈر رہا ہے کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں اور ہم ہمارے باپ کی جنت ہیں ہمیں گول روز سکتا ہے جنت میں جانا ہے اور ہمارے عمال ان کے مقابلے میں ہمارا ایمان ان کے مقابلے میں ہماری زندگی ان کے مقابلے میں کیوں؟ کیونکہ جو دین کا کل کونسیپٹ ہے وہ چھوٹا اتنا چھوٹا کر کے سارا صرف عبادات میں سمیٹ دیا گیا ہے صرف عبادات کیونکہ ہمارا دین اس سے نکل کے پورا بھئی ہم دور نہیں جاتے ابھی پاکستان میں کچھ لوگوں نے ووٹ دیا دین کے لیے کچھ جماعتوں کو نو نیمز انہوں نے کہا جی یہ مولویوں کی جماعت ہے علماء کی جماعت ہے دیندار لوگوں کی جماعت ہے اس کے بعد انہوں نے کیا دیا کہاں گئے وہ ووٹ کہاں گئی وہ دینداری سب خلط ملط کوئی اس سے ہلپ لے رہا ہے کوئی اس سے ہلپ لے رہا ہے کوئی اوپر جا رہا ہے دیکھیں ایک بندہ نا دین کا نام نہیں لیتا جو مرضی کرو نو پرابلم دین کا نام نہیں لیتے ہو نا تم اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہو یہ علیہ دا بحث ہے لیکن میں دین کا نام لوں اور دین کے نام پہ دھوکہ دوں تو کیسے نہ اللہ تعالیٰ کا غزب ناظر ہو کیسے نہ مسلمان زلیل ہو تو کون ہے ہدایت پر اور کون ہے مفلے لاریب فیہ دل امتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِهِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ مَعْرَزَكْنَا هُمْ مِنْتَقِينَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ ہم اپنی بات کو آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پر اگلے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور اس کے بعد پر نفاق والے کا ذکر ہے کیونکہ وہ بھی امپورڈنٹ ٹاپک ہے تو میں اس کو صرف ایسے گزرنا نہیں چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی جو گلتے ہیں گلتے ہیں وہ میری طرف سے بھی اگر کسی چیز پر ہمیں سے گلتے ہوئے تو آپ ضرور بتائیں تاکہ میں اس کی تحصیح کرسکوں رجوع کرسکوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے اس قرآن کو دلوں کا نور بنا دے سینوں کا نور بنا دے ہمیں مسلمان بنائے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارا ایمان مزید پختہ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایمان کو سیکھیں اور اس ایمان ایمان پر رہتے ہوئے ہماری موت واقع ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ایمان برسال خیارہ الرحمن الرحمن و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین